سواغت ہے آپ کا تتکال میڈیا میں یہاں میں آپ کو دیش کی رازنیتی اور ابھی دیش کی رازنیتی میں کیا ماحول بنا ہوا ہے اس کی پوری جانکاری دوں گا تو ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھیں آج بات کرتے ہیں آخر ایک لمبا انتجار ختم ہوا اور لمبی بیٹھکوں کے بعد آخر کار فائنل کرنا تک چنو آپ کے لیے بی جے پی کی پہلی لسٹ سامنے آگئی کل ایک سو نوانسی امید باروں کا اعلان کر دیا گیا ہے لمبا مہن تھن اور کئی بدلاب کرنے کے بعد بی جے پی نے یہ لسٹ جاری کی ہے بتا دے جب سے اوپینین پول میں بی جے پی ہاری ہے تب سے اس کی ہوا ٹائٹ ہے اور اب وہ ہر قدم تھونک تھونک کر رکھ رہی ہے اس لیے اس بار نئی پیڑھی کو موقع دیا گیا ہے اور کئی سیٹوں پر ایکسپریمنٹ کرنے کی چاہت میں برے سیاسی دعب چلے گئے ہیں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا یہ سیاسی دعب کتنا فائدہ کرتا ہے یا یہ دعب خود بی جے پی پر الٹا پر جائے گا کیونکہ ہار کی ڈر سے بی جے پی نے بابا نئے امید باروں کو میدان میں اتارا ہے آپ کو بتا دے پچھلے ایک دو سالوں میں اچانک سے دیش کی راجنیتی کا فجا بدل گیا ہے اسی بجے سے اس بار بی جے پی کچھ ہٹ کر کر رہی ہے اپنی پہلی ہی لسٹ میں بی جے پی نے آٹھ مہیلاؤں 32 او بی سی 30 ایس سی 16 ایسٹی کو ٹکٹ دیا ہے کرنا تک بیدان سبا کی موجودہ ایسٹی اگر آپ کو بتائیں تو اس سمیں بی جے پی کے پاس 120 سیٹیں ہیں کانگریس کے پاس 72 اور جڈی ایس کے خاتے میں 30 سیٹ ہے اور آپ کو بتا دے اس دفعہ ایک اور ٹویسٹ اس چناب میں آ گیا ہے جی ہاں نئی راشتریہ پارٹی یعنی اربین کے جریبال کی کر اُبھڑی ہے بی جے پی کے ناک کا گھاپ بن کر سامنے آ رہی ہے آم آدمی پارٹی کرنا ٹک کے سبھی سیٹ پر چناب لڑنے کی تیاری کر لی ہے اور ہاں لسٹ بھی جاری کر دیا چناب پڑکیڑیا کی بات کریں تو تیرے اپریل سے نامانکن پڑکیڑیا شروع ہو جائے گی اور 20 اپریل تیک نامانکن کیا جائے گا اور 10 مہی کو بوٹنگ ہوگی اور 13 مہی کو جنتا کا فیصلہ بھی آ جائے گا کرتے ہیں آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک سیئر جرور کریں ہم ہر پر الیکشن سے ریلیٹڈ خبر آپ تک پہنچاتے رہیں گے جائے ہند